نمازکار اس ریسپی ویڈیو میں ہم آپ کو پالک کے بہت سوادشت ہوا کرکورے پکوڑے بنانا سکھائیں گے بہت سے ویورز نے ہم سے سوال پوچھایا کہ ان کے پالک کے پکوڑے کرکورے نہیں بنتے ہیں تو اس ریسپی ویڈیو میں ہم آپ کو پالک کے کرکورے پکوڑے بنانا سکھائیں گے تو چلیے آئیے پالک کے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں پالک کے پکوڑے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر سو گرام بارک کٹی ہوئی پالک لے رکھی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک بارک کٹا ہوا پیاج ایک انچ ادرک کا ٹکڑا مولی کترہ کیا ہوا دو سے تین لہسن کی کلیاں جسے ہم نے مولی کترہ کیا ہوا ہے ایک چھلا ہوا اور بارک ٹکڑوں میں کٹا ہوا آلو آوشکتہ انیوسار بیسن ایک بارک کٹی ہوئی ہری مرچ اور باقی کی سامگری اب ہم ریسپی ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک جو آلو لے رکھا اسے بارک بارک ٹکڑوں میں کٹ رکھا ہے ان بارک کٹے آلو کے ٹکڑوں میں ہم بارک کٹی ہوئی پالک ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں مولی کترہ کی ہوئی لہسن ڈالیں گے اب بارک کٹا ہوا پیاج مولی کترہ کیا ہوا ادرک بارک کٹی ہوئی ہری مرچ آدھا چھوٹا چمرج ہلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمرج لال مرچ پاوڈر سواد نسال نمک اب ہم اس میں دھیرے دھیرے کر کے بیسن ڈالیں گے اکھٹا ایک ساتھ بیسن نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے بیسن اس میں اندازے سے ڈالنا ہے اسی وجہ سے یہ پکوڑے کرکرے بنیں گے اس لئے زیادہ بیسن اس میں نہ ڈالیں اب بیسن ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے پھر تھوڑا سا بیسن اور ڈالیں گے بس اتنا بیسن ہم نے ڈالنا ہے کی ساری جو سامگری ہیں وہ بیسن میں کوٹ ہو جائیں اب ہم اس میں دھیرے دھیرے کر کے پانی ڈالیں گے پانی بھی اتنا ڈالنا ہے کی سب ہی سامگریوں کے اوپر بیسن چپک جائیں اگر زیادہ پانی ڈال دیں گے تو بیٹر بہت ہی پتلا بن جائے گا اور کم پانی ڈالیں گے تو پکوڑے ہوں گے وہ بہت سخت بنیں گے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہم اس میں ڈالتے ہیں اس طرح کا بیٹر ہوگا جس میں صرف بیسن کو ہم نے سب ہی سامگریوں پر کوٹ کرنا ہے یہ ہمارا بیٹر تیار ہے اب ہم نے تیل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تیل کو ہم نے بہت تیج گرم نہیں کرنا ہے تیج گرم کر کے ہلکی آنچ کر دینا ہے اب ہم تھوڑا سا پورشن اس طرح سے ہاتھ میں لیں گے اگر آپ کا اس طرح سے بیٹر بنایا ہے تو یہ پرفیکٹ بیٹر ہے ایسے بیٹر سے ہی کرکورے پالک کے پکوڑے بنیں گے اور اب ہم اس بیٹر کو کڑھائی میں فرائی ہونے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور یہ بیٹر آپ کو بہت ہی دھیان سے ڈالنا ہے اب ہم ایک سائٹ پر انہیں چالیس سے پچاس سیکنڈ تک پکائیں گے چالیس سے پچاس سیکنڈ بار پکوڑوں کو پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے بھی انہیں پکائیں پالک کے پکوڑوں کو سنہری رنگت آج آنے تک پکاتے رہنا ہے تیل میں تلتے رہنا ہے یہ دیکھئے پالک کے پکوڑیں سنہری رنگ کے ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ تیار ہو چکے ہیں تو ان پکوڑوں کو ہم ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے جس سے ان کا جو ایکسٹرہ آئل ہے وہ نکل جائے گا یہ دیکھئے یہ کتنے کرکورے پکوڑے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں پالک کے پکوڑوں کو آپ ہری چٹنی کے ساتھ پروسیں ہری چٹنی کا لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے آپ اس لنک پر جا کر اس ہری چٹنی کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں اور ریسپی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل رسو یوٹیوب سے سبسکرائب کریں دھنیواد